العلم نور کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید کا مخرج صحیح ہے مگر اسے آگے کے اصول نہیں آتے ہیں تو کیا اس کی نماز درست ہو جائے گی دیکھئے قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی کے جتنے غروف ہیں ان کے مخارج ہیں ان کے صفات ہیں انہی کے ریائت قرآن میں ضروری ہوتی ہے اب اگر کوئی مخرج سے غروف کو ادا کرتا ہے اور تمام غروف اس کے صحیح ادا ہوتے ہیں وہ صحیح پڑھ لیتا ہے اگرچہ اسے یہ اصول یہ قائدہ نہیں معلوم کہ پناہ حرف کا مخرج یہ ہے اور پناہ حرف کا مخرج یہ ہے اور پناہ کے صفات یہ ہیں اور پناہ کے صفات پناہ کے یہ صفت ہے یہ اسے نہیں پتا ہے کہ کون غروف حلقی ہے اور کون کہاں سے ادا ہوتا یہ تو تفصیل نہیں معلوم لیکن وہ ادا برابر کرتا ہے اور ادائیگی اس طرح پر ہوتی ہے کہ جب ابتداعاً استاذ جو ہے وہ مخارج کی ریائت کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا ہے تو بچے اسی طرح پڑھنے رکھتے ہیں جیسے استاذ سے سنتے ہیں حالانکہ انہیں جو قرارات کے قوائدہ رسول ہیں تجویدوں کے وہ تجوید کے قائدہ رسول نہیں بتائے گئے لیکن استاذ نے صحیح پڑھا اور طالبی علم نے اگر ابتداعاً غلطی کی تو استاذ نے تنبیہ کی اور وہ صحیح پڑھنے لگا تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس کا قرآن پڑھنا صحیح ہے ما یجود بھی صلاح ہے اور اس طرح وہ پڑھتا ہے تو نماز میں جو قرآن کا پڑھنا فرد ہے وہ اس فرد کی ادایگی ہو جائے گی